اور باہر سے چل کر آنے پر دیکھئے کیسے سنس کرتا ہے اس میں آواز آتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ ایسا موشن سنسر کا یوز کر کے برگلر الارم بنا سکتے ہیں یا کہیں تو ویجٹر الارم بنا سکتے ہیں مطلب کوئی مہمان آئے یا کوئی آدمی آئے تو اس کا انفرمیشن آپ کو یہ دے گا ایک بجر بجا کر کے ویجٹر الارم بنانے کے لیے ہمیں جو کمپوننٹ مینمین چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک PIR موشن سنسر ہے جو مارکٹ میں HC-SR501 کے نام سے ملتا ہے اور ایک ہمیں چاہیے 5V کی پاور سپلائی یہ جو پاور سپلائی ہے آپ دے سکتے ہیں اس طرح کا جو موبائل کا چارجر ہوتا ہے اس سے نکالی وی ایک سپلائی ہے ایسے چارجر سے سپلائی آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں کنیکٹر لگا کر کے بھی 5V سپلائی لے کے یوز کر سکتے ہیں ایک ہمیں چاہیے اس طرح کا بجر اور ایک ہمیں چاہیے ایک سوچ باکس سنگل سوچ والی باکس چاہیے جو کی اس کو گینگ باکس بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ چار سکرور ہی آتے ہیں اس طرح کے کچھ پتلے پتلے کیبل ٹائی چاہیے ہوں گے اور کچھ وائر چاہیے ہمیں اور کچھ ٹولز اگر ہے چاہیے سوڈرنگ کے لیے بننے میں بہت سستا ہے 100 روپے کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ 60 روپے میں جو پی آئی آر موشن سنسر یہ 60 روپے میکسیمم 80 روپے مارکٹی مل جاتا ہے 10 سے 20 روپے میں یہ بزر مل جاتا ہے 10 سے 20 روپے میں یہ گینگ باکس مل جاتا ہے اور یہ تو ہر گھر میں جو ہے USB چارجہ جو پڑے رہتے ہیں موائل کے اس سے نکالا جا سکتا ہے مطلب بہت ہی سستے میں یہ بن جاتا ہے تو فرینڈز یہ جو ہم ویشٹر الارم سسٹم بنائیں گے اس کے مینلی دو پارٹ ہوں گے ایک پارٹ جو گھر کے باہر دروازے کے باہر لگے گا اور دوسرا پارٹ جو گھر کے اندر دروازے کے اندر لگے گا دروازے کے باہر جو پارٹ لگے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا یہ پی آئی آر موشن سنسر ہوگا اور ایک ہماری یہ پاور سپلائی رہے گی ان دونوں کو ایک ہی کیبنیٹ میں کمبائن کر دیں گے اسی گینگ باکس کے اندر اور گھر کے اندر جو پارٹ لگے گا وہ صرف ایک بجر ہوگا کیونکہ آواز گھر کے اندر آنی چاہیے اسی لیے یہ بجر گھر کے اندر لگایا جائے گا آپ چاہیں تو اس پاور سپلائی کو گھر کے اندر لگانے کا ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو گھر کے باہر دروازے کے باہر والے گینگ باکس میں ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کو بنا لے سے پہلے یہ جو ہمارا پی آئی آر موشن سنسر ہے اس کے بارے میں بریفلی جانکاری ہونا جروری ہے کس سنسر کے اوپر کیا جو یک ہے پلاسٹی کا لینس دیا گیا ہے اس کو فریزنل لینس بولتے ہیں جو آئی آر کے ویوز آئیں گے انفراریڈ ویوز آئیں گے اس کو یہ کنسنٹریٹ کر کے اس سنسر پر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے VCC آؤٹ گراؤنڈ یہ موڈل ساڑھے چار وولٹ سے بارہ وولٹ تک کام کرتا ہے لیکن نورملی یہ پانچ وولٹ پر چلا جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو پوٹینشیومیٹر دیے گئے ہیں میرے رائٹ سائیڈ میں جو پوٹینشیومیٹر ہے یہ والی ٹائم ڈیلے ایڈیسٹمنٹ ہے مطلب ایک بار کوئی موڈمنٹ سینس ہوگا تو کتنے دیر تک ٹرگر رہے گا وہ اس سے ڈیسائیڈ ہوگا ہمارے اس والے اپلیکیشن میں اس کو آپ کو مینموم سائیڈ میں رکھنا ہے اگر اس کو ہم کلوک وائز روٹیٹ کرتے ہیں ایسے تو اس کی ٹائمینگ بڑھتی ہے اگر ہم اس کو انٹی کلوک وائز روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹائمینگ گھٹتی ہے تو آپ کو انٹی کلوک وائز سائیڈ میں میکسیمم سائیڈ میں روٹیٹ کر کے رکھنا ہے بلکل جیرو نہیں کرنا ہے جیرو سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اگر بہت زیادہ آپ بڑھا دیں گے تو کافی دیر تک بزر بجتا رہے گا اس لیے اس کو مینیمم سائیڈ میں رکھنا ہے بہت مینیمم سا تھوڑا سا زیادہ رکھئے اندر کے طرف ایک اور جو دوسرا پوٹنسیو میٹر لگا ہوا ہے یہ سینسیٹیویٹی ایڈیسٹمنٹ ہے مطلب کتنی دور سے یہ سینس کرے گا اس کے لیے کنٹرول ہے کو آپ کو میکسیمم سائیڈ میں رکھنا ہے مطلب آپ کلوک وائز روٹیٹ کریں گے تو اس سینسیٹیویٹی بڑھے گیا آپ کو اس کو پوٹنسیویٹی روٹیٹ کر کے میکسیمم سائیڈ سے بلکل جو لاشٹ پوائنٹ ہے اس سے تھوڑا پہلے مطلب ہاف سے جیادہ پہ رکھئے تاکہ یہ کیا ہے دور سے بھی کسی مومنٹ کو ڈیٹیکٹ کر لے بلکل میکسیمم پہ نہیں رکھنا ہے ایک دم سب سے لاشٹ پہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ ایسے کریں گے تو فالس الارم دے سکتا ہے یہاں پہ ایک جمپر دیا گیا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں میں اس جمپر کو نکال رہا ہوں آپ کو یہاں پہ L اور H لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا اگر H سائیڈ میں آپ اس جمپر کو رکھتے ہیں تو وہ ریپیٹ ٹرگر موڈ میں جاتا ہے اگر آپ L سائیڈ میں رکھتے ہیں تو نون ریپیٹ ٹرگر موڈ میں جاتا ہے تو فرینڈز ہمارے اس اپلیکیشن میں جو ہماری جمپر سیٹنگ ہوگی وہ L سائیڈ میں رہے گی L سائیڈ کا مطلب ہے نون ریپیٹ ٹرگر موڈ کچھ PIR سنسر ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ جمپر نہیں ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز یہ ایک اور PIR موسن سنسر ہے دوسرا اس میں جمپر نہیں ہے اس جمپر کا بہت جیادہ ایمپورٹنس نہیں ہے ویسے جمپر لگانا اس میں جروری نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو جمپر کی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں ایسے والے جس میں جمپر نہیں ہے تو اس میں سینٹر سے L کو شورٹ کر دیجئے اب ہم اس کا کنیکشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پاور سپلائی کو ریڈی کرنا ہے تو انپوٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو کنیکشن کے پوائنٹ رہتے ہیں ایسی والے کنیکشن کے لیے دو سپلائی کے لیے فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار پین ہوتے ہیں آؤچ سائیڈ کے دو پین ہوتے ہیں پاور سپلائی کے لیے سینٹر کے دو پین ہوتے پوزیٹیو ہے کدھر نیگیٹیو ہے اگر یہ ہم کنیکٹر لگاتے ہیں اس میں چارجنگ والی کنیکٹر لگاتے ہیں usb کا سیمبل اوپر کی طرف رہے گا تو دہینے طرف کی پین ہوگی وہ ہوگا ہمارا نیگیٹیو اور بائن طرف کی جو پین ہے وہ ہے ہمارا پوزیٹیو تو ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کیول سے چار وائر نکلتے ہیں اس میں دو وائر یہ ہوتے ہیں جو ریڈ اور بلیک کلر کے ہوتے ہیں یہ ہماری سپلائی کیلئے چارجنگ کیلئے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ پوزیٹیو پر لگانے کے بعد کہا پی آپ کنٹیوٹی ملتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں کنٹیوٹی نہیں مل رہی ہے یہ ہماری پوزیٹیو والی پین ہے اور جب ہم نیگیٹیو والے پر رکھتے ہیں کالے والے پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری نیگیٹیو پین ہے تو اس طرح سے بھی آپ پوزیٹیو اور نیگیٹیو کو ایڈنٹیف کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پارٹیکلر اس والے بورڈ میں یہ دونوں کنٹیو دکھاتے ہیں یہ پین پوزیٹیو یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اور پوزیٹیو وائر مجھے یہاں پہ لگانا ہے لیکن میں یہاں سے بھی لے سکتا ہوں دونوں سیم پوائنٹ ہیں تو میں نے یہاں پہ پوزیٹیو وائر لگا دیا ہے اب اس کی میں پروپر روٹنگ کر دیتا ہوں پوزیٹیو اور نیگیٹیو وائر ہمارے کنیکٹ ہو چکے ہیں میں یہاں پر ایسی کی سپلائی دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاور سپلائی ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اس کا کنیکشن کرنا ہے اس میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ادھر مجھے پوزیٹیو سپلائی دینی ہے ادھر مجھے نیگیٹیو سپلائی دینی ہے اور سینٹر سے ہمیں آٹ پوٹ لینا ہے فرنس میں اس کا سرکیٹ ڈائیگرام ویڈیو میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ سکرین سوٹ لے کر بھی دیکھ سکتے ہیں بزر کے لئے جو آٹ پوٹ جائے گا اس وائر کو بھی میں کنیکٹ کر دے رہا ہوں بزر کو ہم کومن کر گراؤنڈ والے پوائنٹ پہ سولڈر کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کنیکشن ہو چکا ہے اب ہم اس پورے سرکیٹ کو اس گھینگ باکس کے اندر فیٹ کر دیں گے تو یہاں پر وائر کو نکالنے کے لیے ہم ایک ہول بنا دیتے ہیں جو ہم باکس کے اندر دونوں کو فیٹ کریں گے تو دونوں سرکیٹ آپس میں انسولیٹڈ ہونی چاہیے اس کے بیچے کوئی شورٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں اس سنسر کو اس طریقے سے باہر کے طرف ایکس پوز کر کے کچھ کیول ٹائی کے help سے کر دیں گے اگر کیول ٹائی نہ ہو تو کوئی insulated wire یا اس طرح کی چیزیں کو use کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو gap بن رہا ہے اس کو میں ایک پیپر سے close کر دے رہا ہوں اس طریقے سے اچھ طرح سے اس پہ fix ہو چکا ہے اس کے تو اب ہمارا یہ سسٹم لگوک تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اس دروازے پہ جا کر کر اس کی صرف connectivity کر نی ہے وہ میں آپ دکھاتا ہوں تو یہاں پہ سنسر والے سسٹم کو دروازے کے اوپر یا سائیڈ میں double side tape کے help سے چھپکا دیجئے اب چاہیں تو سکرو کے help سے بھی اس box کو fit کر سکتے ہیں ان wires کو ایک چھوٹے سے holes کے through cross کر دیں گے اور یہ دروازے کے اندر والی سائیڈ میں وائر پہنچ جائیں گے یہ ایک بجر wall پہ چپکا دیا ہے double side tape کے help سے اور میں بجر کا connection کر دیا ہے یہاں پر جو باہر والا جو سسٹم ہے اس بجر کا connection ہو گیا ہے اور یہاں پر میں AC supply کا connection دے رہا ہوں اور یہ connection دیتے ہی اس میں سے ایک بجر sound آتا ہے کیونکہ ایک وائر اس کی بوٹن کی پروس شروع ہوتی ہے یہاں پر میں LED کو correct polarity کے حساب سے یہاں پر connect کر دیا ہوں بجر کے parallel میں اس LED کو connect کر نا اپشنل ہے چاہے تو اس سے کر سکتے ہیں چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں اور باہر سے چل کر آنے پر دیکھئے کیسے سنس کرتا ہے اس میں آواز آتی ہے تو اس طرح سے ہمارا ویڈیو الان بہت اچھا سا کام کر رہا اگر آپ یہ ویڈیو اچھا لگ تو کر اس لائک کر اور ہمارے چینل پر نئے آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر یں تینک کیو